بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں جی تو ناظرین آج میں آپ کو پاؤں کے بارے میں بتاؤں گے کہ آپ کے پاؤں کس طرح صاف ہوں گے اور آپ نے کس طرح ان کی جو ہے حفاظت کرنی ہے اور کس طرح کی اپنی جو میل کچیل ہے اور آپ کے جو پیروں پر داگ دبے نشان پڑے ہوئے ہیں وہ کس طرح آپ نے صفائی کرنی ہے بعض لڑکییں بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ہم اپنے پیروں کی صفائی کیسے کریں ٹائم نہیں ملتا بچی ہیں کالج جانے والی سکول جانے والی ہوتی ہیں تو وہ اپنے پاؤں کی صفائی نہیں کر پاتی ان کو ٹائم نہیں ملتا تو ناظرین چھٹی والے دن بھی آپ یہ کام کر سکتی ہیں تو بہت کم ٹائم میں آپ کے جو ہے پاؤں صاف ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے تو بہت سی خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی گھرے لوں کام کی وجہ سے وہ اپنے پیروں پہ ٹائم نہیں دے پاتی تو اس وجہ سے نہ وہ پالٹ جا سکتی ہیں تو آپ کو پالٹ جانے کی بزرورت پیش نہیں آئے گی تو آپ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گرم پانی لینا ہے آپ نے اور گرم پانی آپ نے جس میں جو ہے آپ کے پاؤں جو ہے لگ جائیں آپ کے نیم گرم پانی میں تو آپ نے نیم گرم پانی لے کر اس میں آپ نے ایک کپ سرکہ ملانا ہے دو کپ آپ نے گرم پانی لینا ہے اور ایک کپ آپ نے گرم پانی کے اندر آپ نے سرکہ ملانا ہے سرکہ آپ کا سفیر ہونا چاہیے کلر والا سرکہ نہیں لینا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ماؤت واش آپ کا ماؤت واش آپ کا جو اچھی کمپنی کا ہے آپ نے ایک چمچ لینا ہے اتنا بڑا آپ کا چمچ ہونا چاہیے جو آپ کو اس کا بھر کے آپ پانی میں ڈال سکتے ہیں اور تیسری چیز ناظرین آپ نے جو ہے وہ لسٹرن لینی ہے ہے وہ اس طرح کی لسٹرین ہوتی ہے یہ دیکھیں گاڑے کلر گاڑی سی ہوتی ہے ذرا تو یہ آپ نے ایک چمچ جو ہے بھر کے لسٹرین کا ڈال دینا ہے تو یہ جب آپ یہ چیزیں جو ہے اس کا گرم پانی کے اندر ڈالیں گے تو پھر آپ نے دس میٹھ تک اپنے پیروں کو اس کے اندر ڈیبو کے رکھنا ہے اور اوپر سے ہلکے ہلکے ہاں سے پانی کو ایسے مالش کرتی رہے تاکہ وہ جو آپ کے داگ دبے ہیں جو بھی نشانات ہیں وہ آپ کے جو ہے مددم ہونا شروع ہوئیں گے اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ یہ عمل کر لیں گے ناظرین تو آپ کے جو ہے تقریباً جو ایک ہفتے کے آپ اگر دو ہفتے بھی یہ عمل کرتی رہیں گے ایک ہفتہ کر کے پھر آپ دوسرے ہفتے کریں گی تو آپ کے جو پاؤں کے نشانات ہیں اور آپ کے پیروں میں جو بھی داگ دبے پڑے ہوئے ہیں وہ اس چیز کے استعمال کرنے سے آپ کے جو نشانات اور داگ دبے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے پیر جو ہیں وہ خوبصورت نظر آئیں گے آپ کے چپل پہنی ہوئی جو بھی آپ جوتا پہنیں وہ آپ کو خوبصورت لگے گا خود آپ اچھا کریں محسوس کریں گی تو دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے کیا چیز استعمال کی جسے آپ کے پاؤں اتنے خوبصورت ہوئے تو ناظرین ہر لڑکی کو خوبصورتی کا اضافہ کرنے کا حق ہے وہ یہ چیزیں استعمال کرتی رہیں انشاءاللہ تعالی جو ہیں ان کے پیر جو آپ کو کسی قسم کا کریمیں لگانے کی یا آپ کو پولر جانے کی زور پیش نہیں آئے گی آپ اپنے گھر میں یہ چیزیں جو ہیں مگا کر آپ لگا سکتی ہیں اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے ضرور یہ استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہیں پاؤں ہیں جوتے لگنے کی وجہ سے بھی جو نشانات آ جاتے ہیں تو وہ جلدی نہیں جاتے تو ناظرین بہت سے چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہے وہ کھٹی طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ویسے ہی وہ نشانات جو نمائن نظر آتے ہیں تو آپ ایسا کریں یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے ان کا اسی طرح استعمال کرنا ہے دس منٹ آپ نے پاؤں جو آپ بھگونے ہیں بھگو کے رکھیں اور پانی کے اندر اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو صاف کر کے آپ جرابے پہن سکتی ہیں جوتے پہن سکتی ہیں یا آپ ریلیکس ہو کے جیسے بھی آپ اپنے گھر کا کام کرتے ہیں وہ کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ پہ پہ پہنچ اور صاف و شباب نظر آئیں گے تو ناظرین آپ نے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کا جو مسلم مسائل ہے میں ضرور آپ کو بتاؤں گی آپ مجھے ضرور کمیٹس کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھنا باجی پرین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ